دوسری بات بھی ساتھ سمجھ رہے کہ ہم نے قرآن کو ناصر کیا ہے حفاظت بھی ہم کریں گے ہم یہود و نصارہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن کریم حفاظت کا وعدہ کیا ہے اس میں تعریف نہیں ہو سکتی تو راتو انجیل کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے اس میں تعریف ہو گئی ہے عیسائیوں نے اعتراض کر دیا یہ آیت قرآن کے بارے میں نہیں ہے قرآن کے بارے میں کیوں نہیں ہے قرآن کہتے ہیں تو ذکر ترات بھی ہے ذکر انجیل بھی ہے ذکر قرآن بھی ہے اگر قرآن یہ کہتا تو پھر بات جمعری بجا تھی قرآن نے قرآن نہیں کہا ذکر کہا ہے میں نے ذکر پر نازل کیا ذکر کی افاظت بھی کروں گا تو جس طرح ذکر قرآن کو کہتے ہیں تراتو انجیل کو بھی کہتے ہیں تو یہ قرآن کی اولی آیت کیسے ہوئی یہ تو درات کے لیے بھی ہے اب اس کا جواب دے و بند والوں نے دیا قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں دا توجہوں سے سمجھنا ایک لفظ نزل یونزل تنزیلن ہے ایک لفظ انزل یونزل انزالن ہے اگر تنزیلن ہو اس سے مراد ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اگر انزل یونزل انزالن ہو اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا اتارنا تو راتو انجیل کو خدا نے تھوڑا تھوڑا نہیں اکٹھا اتارا ہے لیکن قرآن کریم کو خدا نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے اب از ذکرہ سے وہ رات کیا ہے قرآن کے ذا انہ نحنو نزل نزکرہ نزل نا فرمایا ہم نے تھوڑا تھوڑا جو ذکر اتارا اس کی افاظت بھی کریں گے جبور اکٹھی آئی ہے تو رات اکٹھی آئی ہے انجیل اکٹھی اتری ہے قرآن واحد کتاب ہے جیسے خدا نے تھوڑا تھوڑا اتارا پتا چلا یا از ذکرہ سے مراد قرآن ہے انجیل اترات نہیں ہے عیسائی پھر کہتا ہے قرآن کریم میں ہے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن بلیلت القدر میں اتارا یا تو انزلنا ہے نزلنا نہیں ہے تو یا تو انزلنا خدا نے قرآن کو کہہ دیا اگر قرآن اکٹھا نہیں اترا تو انزلنا کیوں کہا ہے دیوبندواروں نے جواب دیا قرآن لوہ محفوظ پہ تھا لوہ محفوظ سے دو مرتبہ اترا ہے پہلی بار لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پہ دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے ہمارے پیغمبر کے قلب اتھر پہ جب لوہ محفوظ سے آسمان پہ آیا تو اکٹھا لیلت القدر کی رات تو آیا ہے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وہ بات الگ ہے وہ جب آسمان دنیا سے ہمارے پیغمبر کے دل پہ اترا فَإِنَّهُ نَزَّلْهُ عَلَىٰ تَلْبِكَ تو پہ نزلہ فرمایا ہے لوہِ محفوظ سے آسمانِ دنیا پہ اکٹھا آیا وَاَنْزَلْنَا کہا ہے اور لو آسمانِ دنیا سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ تھوڑا تھوڑا تئیس سال میں اترا اس لئے نزل نہ فرمایا ہے امنے کا کوئی گلہ تو نہیں ہے اعتراض قرآن پہ تھا دفعہ دیوبند والوں نے کیا